ہیلو فرینڈز میرا نام عرباز خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تورغر افیشل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو کیا آپ جانتے ہیں ایشہ شخص جس کی موت پر ڈیٹھ کر اور لوگ جمع ہوئے ہوں کیا آپ جانتے ہیں ایک شخص نے درخت اگا کر ایک گٹار کی شیب بنا ڈالی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانیں گے کہ دنیا کی پرسرار کتاب جس کی قیمت پانچ عرب روپائے ہے اس سے پہلے اگر آپ دورغر افیشل چلنے پر نہ ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکان کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن بار وقت مل سکے تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈ ڈاؤن نمبر تھری دوستو مرنے کے بعد جو گیدرنگ ہوتی ہے جو فیونل ہوتا ہے اس میں سے ایک گینیس بک ورلڈ ریکارڈ بھی ہے کوئی انسان مرے تو اس کے فیونل یعنی اس کے جنازے پر لوگ آتے ہیں تو ایسا کون سا فیونل ہے جس میں آج تک سب سے زیادہ لوگ آئے ہیں یہ فیونل تھا سی اے انندورائی کا جو کہ سال انیس ان انتر میں تامن لائڈو کے فس چیف منسٹر تھے ان کے فیونل میں پندرہ مینین لوگ یعنی ڈیٹھ کروڑ لوگ آئے تھے تو اس دن یہ ریکارڈ بنا تھا نمبر ٹو پیٹرون مارٹرین نیوریٹا کہ نام شخص نے اپنے پوری لینڈ پر درختوں کی مدد سے کچھ ایسا بنایا جو آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب ایک گٹار بنا ڈالی اور یہ انہوں نے اپنے وائف کے لیے کیا اور یہ فیمز ڈیزائن ارجنٹینہ میں آج بھی موجود ہے نمبر ون دوستو دنیا کی سب سے مہنگی بکس اور مینول سکرپ کی بات کی جائے تو اس کے لیے وکی پیڈیا کی سوئیلڈ سی ایک لسٹ دیکھیں دا بک آف مر موم اس کی پرائز ہے 35.8 ملین ڈالر اور اس کے رائٹر تھے جوزف سپین اس کے بعد آتی ہے لیٹر فرام زنگ کونگ تو ہس فرین اس کی پرائز ہے 31 ملین ڈالر اب بات کرتے ہیں دنیا کی سب سے مہنگی بک کے بارے میں جس کا نام ہے کارکس اور اس کے رائٹر تھے نیو لوڈو دا ویچی اور اسے بیل گیٹ نے پرچیز کیا تھا یہ 52 ملین ڈالر میں سیل ہوئی تھی اور اب تک سب سے مہنگی پرائز میں سیل کی جانے والی یہ ایک لوتی کتاب ہے اگر آپ کو یہ بات پہلے سے پتا تھا مجھے کمیرز بوک میں ضرور بتائیں تو آج کے لیے اتنا ہی ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں